اگر آپ سچی پریم کہانیوں کے دیوانے ہیں تو آپ کو موہن اور آشا کی کہانی ضرور سننی چاہیے ان کا رشتہ آٹوٹ تھا موہن کم بولنے والے انسان تھے ان کی خاموشی ان کے اندر کے گمبھیرتہ کو بیان کرتی تھی ان کے ہاتھ بھلے ہی خردرے اور مضبوط تھے پر آشا کا ہاتھ تھامتے یا اپنے بچوں کو دلارتے وقت بڑے ہی نرم ہو جاتے تھے ان کی آنکھیں گہری اور تیز سنگھرش اور درد سنکلپ کی کہانیاں کہتی تھیں آشا ان کے چھوٹے سے گھر کی دھڑکن تھی اپنی پھیکی ساڑی کو بھی بڑے گرب سے پہنتی تھی ان کی آواز مدھر اور سریلی صبح سے شام تک کام کرتے ہوئے امید کے گیت کاتی رہتی تھی انتہین محنت کے باوجود انہیں ہمیشہ اپنے پریوار کو پیار دینے کا سمیں مل ہی جاتا تھا ان کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹتا تھا ان کا جیون کٹھن پریشنم سے بھرا تھا پھر بھی انہیں ایک دوسرے کا ساتھ سکون دیتا تھا ہر شام وہ ایک ساتھ سادہ بھوجن کرتے ہر نوالے کے ساتھ ان کے سپنے آپس میں گتھے ہوئے تھے موہن اور آشا کا رشتہ مشکلوں کی آگ میں تپا ہوا تھا جو انکہ پیار اور خاموش گریما سے بھرپور تھا ساتھ مل کر انہوں نے اپنی چنوکیوں کا سامنا کیا ان کے دل پیار سے بھرے ہوئے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصلی دولت دھن دولت سے نہیں بلکہ ہمارے رشتوں کی مضبوطی سے ماں پی جاتی ہے